اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈیز ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار ریسپی چکن پکوڑے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ پکوڑے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں اور ذائقے کے لحاظ سے بہت منفرد ہوتے ہیں رمضان میں ان کو کھانے کا بہت مزہ ہاتا ہے کسی بھی سوس یا چھٹنی کے ساتھ آپ ان کو کھا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چکن پکوڑے کے انگریڈینٹس کی طرح چکن پکوڑے بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس چکن ہے یہ ٹو فیفٹی گرام چکن ہے بولنس منسٹیوز میں چکن لیا ہے یہ اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اس کے کیوب میں اس کے کٹنگ کر لی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں اس میں ایک ٹی سپون لارمش پاورڈر استعمال کریں گے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ہی ٹی سپون جو ہے ایک ٹی سپون سے اپلے سکتے ہیں اس میں نمک کا استعمال ہوگا دو ٹی بل سپون اس میں ہرہ دھنیا ہے اور دو آدھت ہری ملچے ہیں جن کو باریک کاٹیا ہے اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہے جس کو بہت ہی باریک اس کو فائن چوب کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک بڑا کپ اس کے اندر بھر کے ہم بیسن کر لیں گے پانی جتنی ہمیں اس میں ضرورت ہوگی اس میں پانی استعمال کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے یہ اجوائن ہے جو میں نے حاف ٹی سپون لی لے اس میں آدھے ٹی سپون سے ایک ٹی سپون تک آپ زیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور دو ٹی سپون اس میں میں نے بھگ کے جو ہے وہ سابو تھنیا لیا ہے ان تینوں کو ابھی ہم تاوے پاہ بھوننے کے بعد فرائے کر لیں گے اور تاوے پاہ اس کو فرائے کرنے کے بعد میں اس کو گرائن کر لوں گے اس کے علاوہ اس میں ہم ایک ادد اندے کا بھی استعمال کریں گے گرم تاوے کے اوپر ہم یہ اجوائن زیرا اور سابو تھنیا ڈالیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے ان سب کو فرائے کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہاں چھوٹا کافی گرائنڈر ہے اس کے اندر اس کو گرائنڈ کر لیں گے یا جس طرح سے بھی چاہیے اس کو آپ موٹا موٹا اس کو کوٹ لیا سابو تھنیا اور اجوائن ان تینوں کو میں نے بہت موٹا موٹا اس کو کوٹ لیا ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ اس بال کے اندر تمام انگریڈنٹس ڈالیں گے اور اس کو بیسن کو اچھے طرح سے اس میں مکس آدے کے بعد اس کو اچھے طرح سے پھینٹ لیں گے ابھی اس میں نمک اور میش ڈالیں گے اور پانی سے اس کو خوڑا پھینٹ لیں گے سبسیاں اور چکن اس میں بعد میں شامل کریں گے انڈا پھی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو تھوڑی اس کی گاڑی پیس تیار کریں گے بیسن کو بہت اچھی طرح سے ویس کے ساتھ پھینٹ لیا ہے اب اس سٹیج پر ہم اس کو بیسن کو جو ہے وہ فریش میں بھی رکھ سکتے ہیں دن میں کسی بھی وقت یہ بیسن تیار کر لیں اور جب کوڑے بنانے کا ٹائم آئے تو اس وقت اس کے اندر سبسیاں اور چکن شامل کر لیں اب میں اس میں چکن اور سبسیاں شامل کر دوں گے چکن بیسن کے اندر ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ہاپٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاؤڑر کے میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاؤڑر ڈالیں گے اور جو ہمارے پاس سبسیاں ہیں اس میں پیاز، حریمت اور حریدانیا ڈالیں گے سپون کی مدد سے اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب جو پیٹر ہم نے تیار کیا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا اٹھائیں گے اور پکوڑوں کی طرح میں اس کو فرائے کر لیں گے پکوڑے آج سب فرائے ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اس کی جو ایک سیڈ ہے وہ لائٹ گولڈن ہو رہی ہے اس کے ہم سائٹ چینج کر دیتے ہیں چکن پکوڑے دونوں طرف سے بہت اچھے سے لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب میں ان کو باہی نکالتی ہوں دونوں گا پکوڑے لائیں گے پدھنے چکن پکوڑے بلکل تیار ہیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی ذائقے دار یہ پکوڑے تیار ہوتے ہیں چکن کا ان میں بہت مزدار ٹیسٹ آتا ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تک کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو بھی سکیں